موسیقی یہ سامان نگتی ہے موسیقی یہ مدھی مگتی ہے اور جو آپ میں سے پوری طرح سے نیروگی یوگی بلوان یہ موسیقی موسیقی اکھنڈ برمہ نشتھا اکھنڈ کارمہ نشتھا اکھنڈ سادھنا اکھنڈ سادھن جیون کو یہ دیکھ شبد میں بولا جائے تو ہے سادھن ایک بھجن ہے ایک سادھکوں کی پرنہ ہے سادھن رد ہو سا دھک بھائیہ پرمیشور پار کرے نئیہ پرمیشور پار کرے نئیہ سادھن رد ہو سا دھک بھائیہ سادھن رد ہو سا سادھک بھائیہ سوامی شانان جی ایک بہت اونچے سادھک ہوئے وہ کہتے ہیں سادھک کی سادھنا بس یہ چلتے رہے تو سادھے بھی مل جائے گا آرادھے بھی مل جائے گا سواست ملے گا سکھ ملے گا سفلتا ملے گی سمردھی ملے گی شانتی ملے گی مکتی ملے گی بس سادھن کبھی نہیں چھو ایسے دس منٹ تک بھسری کا پرانائیم کرو روگیوں کے لئے نیروگی کے لئے پانچ منٹ بھی بہت ہے اور ایسے پرانائیم کرتے کرتے میری ساتھ میں ایک ساتھ مل کر کے بولو اور یہ بھاوچ اتنا نرنتر بنائی رکھنا بولے بھگوان مجھے آشیشت کر رہے ہیں میں بھگوان کے جیان سے جیوتی سے شدہ بھکتی سے کرونا سے سدا ہی آشیشت انوگریت اپکریت ہوں ایسے بھاوچیتنا کس جب ہم پرانائیم کرتے ہیں کرو سب ایک ہی شواس میں اوساد دور جب سارے جگت کے مالک آشیش بھرانتی سنسے اسرکشا بھاو ختم ہو جاتا ہے انسیکیورٹی بہت بڑی پروبلم ہے زدگی میں بھاو ختم ہو بھاو ختم ہو بھاو ختم بھاو ختم یوگ بھاو ختم بھاو ختم بھاو ختم یوگ ایسے سادھنا سادھنا بھاو ختم بھاو ختم بھاو ختم چورا آسن بھاو ختم چورا سی لاکھ آسن چورا سی لاکھ یو نہیں ہے تو آسنانی چتاونتی یا تحجی وجات یا آپ اپنے سادھن پورا کرو سامانی یہ مدیم ہے جو پوری طرح سے نیروگی ہیں ان کے لیے یہ میرا نجاب بھیاس ہے میں تیجیت سے کرتا ہوں کیونکہ مجھے کو روک تو ہے نہیں مجھے تو آنند کے لیے کرنا ہے اور اسے پوری اورجہ سے ایسے آپ لاویت ہو جاتے ہیں اب دیکھو سارا دیش دیکھ رہا ہے سوامی رام دیو کو کبھی بکھار کیوں نہیں ہوتا یہ سچ بات ہے مجھے بکھار نہیں ہوتا ہے کیوں بکھار کے آٹھ دس بڑے کارن بتاتا ہوں کرتے رو رکنا نہیں کف کولڈ بڑھ جائے تو بکھار ہوتا ہے تو میں کف کولڈ بڑھتا ہے ناک میں ماتھے میں گلے میں فے پھڑوں میں ایک آدھی بار تھوڑی یہ کنٹھامریت ہم نے اتنی جبردست بنائی ہے یہ تو نینو میڈیشن کی طرح کام کرتی ہے ایک گولی لے لی جن کو کھانسی کھانسی اٹھتی رہتی نا یوگ کرتے کرتے بھی چھوٹی سی گولی ہے اور انسٹینٹ بینفٹ دیتی کبھی کچھ جرہ مراسہ کچھ ہو بھی گیا ہے شریر ہے کبھی ایک دم پسینے میں نہا لیے ابھی جیسے میں دیکھ رہا تو میں پرانائم کر رہا اور اچانک ستیج ہوا کا جھوکہ سانیلہ کا پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا پھر گائب ہو گیا چلو لمبے ساس بھرو جو دس منٹ سبح لمبے ساس بھر لے گا وہ بڑھا نہیں ہوگا اب بتاؤ چھوٹی سی بات ہے کیوں لیسٹ آکسیجن سپلائی is the main cause of all diseases آپ کی کسواس پورا نہیں آتا ہے تو آپ پوری زندگی نہیں جی سکتے آپ لانگ لائف جینا چاہتے ہو اور وہ بھی ہیلڈی لائف جینا چاہتے ہو ایک بار بھی آپ کو کسی کا سہرہ نہیں چاہیے میں نے اپنے بڑے بجرگوش سے سنا میں نے کہا اممہ کیسی ہے بھلا بس بیٹا بہت اچھی ہوں زندگی بھر کسی سے پانی کا اگلاس نہ مانگنا پڑے اس کا مطلب کسی سے سہرہ نہ لینا پڑے میں تمہارے سامنے ایک بات کہہ رہا ہوں سو سال تک تو سوامی رام دیو کسی کا سہرہ نہیں لے گا بلکہ لاکھوں کروڑوں کو سہرہ دیتا رہے گا سو سال کی بات کی بات میں بتائیں گے سو سال کی بات کی بات دو ہجار ستر میں بتاؤں گا کب بتاؤں گا دو ہجار ستر میں بتاؤں گا کچھ بچے تو جندہ رہیں گے اور کچھ جا کر کے واپس لوٹ کے آ جائیں گے یہ تو بھگوان کا ویدھان ہے رچا ہے سریشتی کو جس پربوں نے وہی یہ سریشتی چلا رہے ہیں ایک جا رہے ایک آ رہے یہ تو کرم ہے چلنے دو اپنا کام کرتے رو آپ دیکھو آپ کو سو سال جینا ہے نا نہ سردی نہ جو کام سردی جو کام کا ایک کارن ہوتا ہے کف کولڈ بکھار یہ سب گائب مجھے کف دوش نہیں مجھے وات دوش نہیں کیونکہ بھسری کا کے بعد پھر انولوم بھی لوم بھی کرتا ہوں مجھے پیٹ گڑ بڑ نہیں ہوتا بھوک اچھی لگتی ہے میں زیادہ کھاتا نہیں ہوں تھوڑا سا کھاتا ہوں اور پہلے سلاد اور فل کھاتا ہوں چبا چبا کر کے لیکویڈ کر کے پھر تھوڑا سا کھانا کھا لے اور ان کو برحم مان کے کھاتا ہوں بھوک مان کر کے نہیں کھاتا یہ بھگوان ان برحم ہے بھگوان کی سیوہ کیلئے کھاتا ہوں بھگوان کی سیوہ کیلئے ہی جاگتا ہوں بھگوان کی سیوہ کیلئے ہی سوتا ہوں کھاتے سمیں ان کو پرساد مان کے کھاتا ہوں نہاتے سمیں جل کو بھگوان کا آشیش مان کر کے ابھیشیک کرتا ہوں سوتے سمیں اسی کو ساشٹنگ کرتا ہوں چلتے پھرتے سمیں اسی کی پرکروا کرتا ہوں آنکھوں سے اسی کے نظارے سارے سشٹے میں دیکھتا ہوں ہاتھوں سے اسی کی پوجا کرتا ہوں ایسے بھاو سے جیتا ہوں اس لیے مجھے نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے نہ پیٹ خراب ہوتا ہے دل دماغ خراب ہوتا ہی نہیں ہے کبھی کوئی بہت زیادہ اونچا نیچا کرنے لگے تو تھوڑی دیر میں ہی چلو سب سیدھے بیٹھو اور بیٹھ کر کے پانچ منٹ تک میرے ساتھ ساتھ کرنا جس سے جتنا بن پائے پھر تم کو بھی کبھی سردی جو کام میں نہیں ہوگا بی پی شوگر تھائرائٹ گیس آسیزیٹی سٹائس انجائیٹی ڈپریشن یہ تو اپنے پڑھوسیوں کو بھی نہیں ہوگا چلو لمی گھرے شواس بھرو اسے دھیان مدرہ وائی مدرہ شن مدرہ پرث مدرہ ورن شکتی اپار مدرہ جیسے جس کو جس کو روگ نہیں ہیں ان کو ہوگے نہیں جن کے ہیں وہ مکت ہو جائیں گے اور روگ مکت ہونے کے بعد آپ جیون مکت ہو جائیں گے مستس کا اجیان سے ردائے اسردھا سے ہاتھ اکرمنیتا سے پرماد سے مکت ہو گئے در ویچار سے دربھاؤناوں سے درگوڑوں سے دوسوں سے دربلتاؤں سے کام کرو دلو بموہ مکت ہو گئے جیون مکت ہو گئے مکتی کیا ہے چھوٹنا چھوٹ گئے بری چیزوں سے مکت ہو گئے بری چیزوں سے اور یکت ہو گئے سدھ جان سے سدھ بھاؤں سے سدھ کرموں سے ستھ پت سے یوگ پتھ وید پتھ سے تو یہی مکتی ہے بسری کا ایسے دس منٹ کر لیا ایسے کرنا پڑتا ہے مستی سے کرو اب ایک گھنٹی میں آپ کو دھیان پوروک پوری بھگوط شناکتی کے ساتھ پرنائم ہی کرارہا اور اسی سے سب روگ کیسے دور ہوتے 99% باقی ساری چیزیں آپ کی مدد کرنے کے لیے ہم یہاں کرتے ہیں الگ الگ پرکار کی تھہرہ پیاں الگ پرکار کی اوشدیاں اوشدی جل میڈیکیٹیڈ وارٹر میڈیکیٹیڈ فوڈ میڈیکیٹیڈ سب میڈیکیٹیڈ تھوٹس یہ ہمیں کہتا ہوں ویچار ہی اپچار ہے آہار ہی اپچار ہے ایک اکشن میں آپ کو بھارتے ہیں بھسری کا ایسے ایسے مس سے سکرنا بھوری آنند سکرنا اب جن کے فیپڑی بہت کم کام کر رہے ہیں وہ دیرے دیرے کر لینے سے یہ ان کو کرنا ہے بھائی راجیوی کی طرح جن کے 65% فیفڑے کام کرنے بند کر دیئے کل ہی بتا رہے تھے کدھر بیٹھائی بھائی راجیو یہ میکس سے لے کر کے سارے ہسپیٹلوں کے ڈاکٹروں نے بول دیا تیرے فیفڑے 65% گئے اور اب جس کے فیفڑے چلے گئے نا وہ آدمی جندہ نہیں رہ سکتا اوم گردیب بھسری کا کے بعد کپالبھاتی کرو جی میں 21 دسمبر کو بیمار ہو گیا کیا ہو گیا تھا میرا کولڈ چین ہے فوڈ منترہ لے کا مٹر کا تو میں کولڈ میں بھی جاتا تھا اور کرونا ہو گیا مجھ کو پتا نہیں چل پایا میں سمجھا کہ یہ ایسے ہلکا سا انفیکشن ہے میرے کو جب سیزن اوپر نیچے ہوتا ہے تو تھوڑا سا پرابلم ہوتی تھی تو کرونا ہونے کے باز سماپ ہو گیا میں نے جو ریپورٹ کرائی تو نیگیٹیو آئی بٹ میرے کو سانس لینے میں بہت زیادہ دکھت کرونا بھی تر سی بیگاڑ کے چلا گیا جی 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 گھر میں کتا بلی گھوچ جائے سب کھانا پینا تہسنیس کر کے چلا جاتا ایسے اس کے بھی تر کا بگاڑ کر کے چلا گیا کپال بھات کی ساتھ کرتے رو کوئی رو میں جب اپنا آکسیزن لیول نہ پا تو 65 تھا اور میں بے ہوس ہو گیا 65 65 ہو گیا میرا تو 100 رہتا ہے جی جی اور مجھ کو تران میکس لے جائے دیکھا اور دیکھتے دیکھتے مجھے لگا کہ اپنا اوپی ڈی آگیا میں نے پہلے بہاں پہ ٹرائی کیا کہ مجھے اوگ گرام میں جگہ مل جائے پرند کسی طریقے سے جب جگہ نہیں مل تو میں نے کہ چلیے اوپی ڈی میں جاتے ہر دوارک میں بھی اوپی گئے نیمیلی تو بھولے ہم تو برباد ہی ہو گئے ارے بھائی وہاں دو ہجار لوگوں کے لئے جگہ بنا رکھی ہے تین ہجار لوگوں کے لئے اور میں جو اوپی ڈی گیا میں نے اپنا پورا چیک اور یوگ پرارم کر دیا تو آئی تھی تب کیا حالت تھی کتنا چل پاتے تھے میں بلکل چلی نہیں پا رہا تھا سانس نہیں لے پا رہا تھا یہ حالت میں آئی تھے جی جی بہت زیادہ خراب اب لوگ کہتے ہیں امرجنسی ٹیٹمنٹ ایلو پیتھی میں ہی ہوتا ہے امرجنسی ٹیٹمنٹ یوگ میں آج اس منچ کے مادم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پتانجلی کی اپنی OPD ہے وہ بھی کسی کو جیوان دان دے سکتی ہے اور اس کو ٹھیک کر سکتی ہے اور اس کے بعد انہی تاریخوں میں میں نے اپنا یوگ گرام میں بکنگ کرائی اور آج یہاں پہ بلکل سوست ہوں پر پھر بھی میں آیا میں نے کہا میں یہاں پہ جاؤں گا اور یہاں کا ایکسپیئنس کرنے آئے جی جی اور تھوڑا سا ڈائیویٹیج رہتی ہے تو وہ بھی ہماری بہت تیجی سے کنٹرول ہو رہی ہے تو عمر کتنی ہے میری پچپن سال ہے میں پچپن سال کی عمر جی اور پینسٹ پرسنٹ پھیپڑی کام کرنے بند کر دی دی بہوش ہو گیا تھا اکسیزن لیول پینسٹ تھا اب اکسیزن لیول کتنا ہے ایک دم نائنٹی نائن نائنٹی نائن ہائنڈ نائنٹی نائن ہنڈر پرسنٹ اکسیزن لیول اور اب سچ میں تم دوڑ سکتے ہو بلکل بلکل میرے سامنے گھاس ہے نی اس پہ دوڑ کیا دکھاوا ہوئی ادھر ادھر سے بیچ میں سے دوڑ کیا ہو یہ تو سچ میں دوڑ رہا ہے اب کچھ سوچتے ہوں گے بابا کے چیلے دوڑتے ہیں آگے آگے دوڑ کے آجا ادھر آج در اکش کے مالا لے جا اور بھگوان کو جبتے رہنا نہیں تو پھر اوپر ہی پہنچ جاتا کہ پیچھے پیچھے دھیان سے یا اُلٹے بھی دوڑتے ہیں لوگ چلاتے ہیں پیچھے دوسرے سادک ہے یہ پڑھا لکھا آدمی ہے پڑھا لکھا ہی کیا کیا کچھ سوچتے ہوں گے بے پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے لوگ بابا جی کے گنگان کرتے رہتے ہیں پڑھا جی میں بابا جی پوشت گریجیشن ہوں پوشت گریجیشن کس میں کیا تھا اپنا رویل کھنڈ انویرسٹی سے آچھا آچھا بابا جی میرے بیٹے نے انٹر میں یو پی ٹاپ کیا ہے یو پی ٹاپ کیا ہے ہاں جی اور اسر سی سی سے بی کام آنرز کیا ہے آچھا آچھا اس کو میں لیا ہوں ہوں اس کے تھوڑے سے سپوٹ آگئے ہیں وائٹ سپوٹ اس کے وائٹ سپوٹ بھی ٹھیک کر دیں گے تھینکیو 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 وائٹ سپوٹ کرنے کبھی ہمارے پاس میں علاج ہے کپال بات ہی کرو یہ تو اچانک کلب کھڑا ہویا تھا سوامی جی مجھ کچھ کہنا ہے میں نے کہا کیا کہنا ہے سوامی جی میرا پھر پڑھا سکسٹی فائی پرسنٹ کام کرنا بند کر دیا تھا اکسیجن لیول پہسنٹ آگیا تو یہ تو ابھی بتایا اس نے تو بھائی کچھ لوگ تو مجھا کرتے میری اس بات میں بولے سوامی رام دیو کے چیلے صبح صبح دھرتیوں کے اکسیجن پی جاتے یہ تو میرے اوپر آروپ لگتا ہے کہ بابا رام دیو کے چیلے صبح صبح اکسیجن ہی پی جاتے دوسروں کے لئے چھوڑتے ہی نہیں ایسے بستری کا پھر کپال بھاتی ایک کو لنگ میں گانٹ تھی یہ گلشن گلشن کا گلشن کھل گیا فیفڑے کی گانٹ وہ کیسے دور ہوتی ہے گلشن کدھر ہے کئی کی گانٹ ہو اس بہن کو دینا بھے یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کپال بھاتی سن لو کسی کو دماغ میں گانٹ ہو جاتے ہیں برین ٹیوں مار کسی کو آنکھوں کے پیچھے گانٹے ہو جاتی ہے تو آنکھوں آرے آنکھوں کے پیچھے ایسی گانٹ ہوتی ہیں آنکھ میں نے دیکھا ایسے باہر نکلتی ہیں گولے ایسی بڑی گولی کی طرح آسی موٹی سے اور پیچھے پتا لگا اس کو ٹیوں مار آنکھ کے پیچھے ٹیوس مار ہو جاتے ہیں کسی کو بریسٹ میں کسی کو یوٹریس میں کسی کو آوری میں کسی کو پروشٹیٹ میں کہیں پر بھی گانٹ ہو جائے ایک بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں ایک ایک گھنٹہ کرنے بھی کیا جا رہا ہے ایسے کرتے رو جو بھجن پسند آتا ہے بھجن سن لو اور اس سے گانٹ ختم ہو جاتی ہے اب بتاؤ جس کو گانٹ ہے نا یہ سنکلپ کے ساتھ کرو کہ میری گانٹ ڈیجول ہو رہی اور ایک سے دو مینے میں گانٹ ختم پہلے تو ہمیں آٹھ دس دوائیں دیتے تھے شلاش چندور تامر بھسما کرکیومن گولڈ ابھی بھی تین دوائیں تو دیتے ہی ہیں کچھنار گھنوٹی کرکیومن گولڈ تو کھانے کے بعد دیتے ہیں سسٹو گریٹ اور کائنسرس ہونے کی سمبھاونا ہو تو سمبھاونا میں بھی ہم کیا دے دیتے ہیں سسٹو گریٹ آیمنٹ اور کیسی بھی گانٹ ہو دور ہو جاتی ہے ہونڈڈ پرسنٹ ڈوٹ نائٹی نائن پرسنٹ کرو جی ہاں ماتا جی ہاں جی سوامی جی میرے ہزبین ہے گلشن کمار وہ آج ان کو سردی لگی ہوئی ہے تو وہ ابھی آئے نہیں ہے وہ پی این بی بینک میں اوڈیٹر ہیں اور سپٹمبر میں ان کو بخار ہوا تھا تو وہ کئی دن تک بخارا اور میں نے ان کو تبھی اسواساری اور یہ وہ مانگوائی تھی آپ کی کورو نلکی کو وہ وہ ان کو دے دی تو اس کے باوجود پھر کیا ہوا کہ بخار اترا نہیں تو ہم نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو اندر ان کے اس میں لنگز میں گانٹھیں ملی نوڈیولز تھے نوڈیولز تھے ہاں جی تو ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ یہ تو کینسر ہو سکتا ہے ڈاکٹرز نے بہت زیادہ ڈرا دیا یوں بولے کہ ایٹی پرسنٹ چانسیز ہیں کہ کینسر ہوگا اور یوں بولے کہ آپ تو سموکنگ کرتے ہو لیکن وہ تو ایسے ہیں کہ کبھی جو سموک کرتے ہیں اس کے نزدیک بھی نہیں بیٹھتے ہیں پوری اومر کبھی مطلب سموکنگ نہیں کی پھر اس کے بعد ڈاکٹرز نے پیٹ سکین کیا تو پیٹ سکین میں لنگز میں وہی تھوڑی تھوڑی گاٹھے آئی پھر سے تو پھر انہوں لیکن وہ اپنا یوگا ریگولر کرتے ہیں صبح کپال بھاتی اور یہ سب بلکل ریگولر دو تین سال سے ریگولر کر رہے تھے ہم دو جار اننیس میں یہاں آئے تھے یوگا گرام میں اس کے بعد سے بلکل وہ ریگولر کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ وہ ان کو ڈاکٹرز نے بھرتھی کر لیا تو پھر ان کی برونکوسکوپی کروائی تین چار دن تو ایسا لگا کہ اب ٹھیک نہیں ہوں گے لیکن انہوں نے پھر بھی اپنا کپال بھاتی اور یہ سب بلکل ریگولر رکھا لیکن پانچ سات دس دن کے بعد اپنے آپ وہ دھیرے 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 سب کور ہوتا گیا تو دس دن کے بعد ڈاکٹرز نے پھر سے سیٹی سکین اور پیٹ سکین کیا تو اس میں ایک بھی نوڈیولز ایک بھی نوڈیولز نہیں ہی آیا دس دن میں ہن جی اے میں تو ایک مینا دو مینا بتاتا ہوں یہ تو دس دن میں بہت پروگریسید ہن جی بلکل ایک بھی نوڈیولز اس کے بعد نہیں ہی آیا اور اس کے بعد گھر پہ آکے بھی انہوں نے بلکل ریگولر ہو رکھا لیکن بخار نہیں گیا پھر بھی شام کو ایوننگ ٹائم میں بخار ہونے لگیا تو ہم نے دکٹرز کو پھر دکھایا تو انہوں نے دکٹرز نے کیا کیا یوں بلے اس کا ٹی بی کا تیسٹ کرو اچھا ہن جی پھر وہ ٹی بی کا تیسٹ ہوا لیکن ٹی بی کے تیسٹ ایک من ٹو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا پوزیٹیو آیا باکی سارے ٹیسٹ وہ کلچر ٹیسٹ بغیرہ یہ سب ٹیسٹ کیے تو وہ وہ سب نیگٹیو تھے لیکن اس کے پاوزید انہوں نے کہا کہ آپ کو چھ مہینے اس کا ٹی بی کا کورس کرنا پڑے گا میں نے پھر یہاں پتانجلی میں فون کیا ان سے بات چیت کی آپ کے یہاں پہ وہ سندھیا اچار کلوم ایک سندھیا لڑکی ہے وہ ہمارے جانکار ہیں انہوں نے کہا کسی ڈوکٹر سے ہماری بات کروائی انہوں نے یہ کہا کہ آپ سوشاری لیتے رہو لیکن یہ چھ مہینے کا کورس بھی کرو ٹھیک ہے تو ہم نے وہ کورس چھ مہینے کا کروائیا ایک مہینہ پہلے وہ کورس بند ہوا ہے اب وہ بلکل سوشت ہے اور یہاں میرے ساتھ اب بخار بھی اتر گیا بخار کچھ نہیں ہوتا چالا تھوڑا یہ کنٹھا مریت لے لینے تو آپ کو بیچ بیچ میں بولنے میں ٹھک رہا ہے چھوٹی سی آئی گولی موڑی جو بردست ہے پہلے ہم نے موٹی سی بنائی تھی پھر اس کے اوپر ریسرچ کرتے کرتے پوڑی آچارے جی نے دیکھو ویسے 90% فارمولیشن اس میں زیادہ بھومی کا میری ہے لیکن یہ کنٹھا مریت میں 100% بھومی کا پوڑی آچارے باکشن جی کے ایک بار ان کا جوردار ابھیندر کر دو اب میں اتنا بولتا ہوں جتنا آدمی سو جنم میں بولتا ہوتنا تو ایک جنم میں میں بول چکا ہوں میں چار پانچ بجے بولنا شروع کرتا ہوں یہ گلابی سوچتا ہوگا کس کے پلے پڑ گیا کھانے کو کچھ دیتا ہے نہیں کام پورا لیتا ہے کرو سب کرو کپال بھاتی کرتے رو موسیقی